تہمینہ صرف چار برس کی تھی جب انیس سو اٹھانوے میں اپنے والدین کے ساتھ جان بچا کر پاکستان پہنچیں ان کے والدین نے محنت مزدوری کر کے بچوں کو پالا اور ان کی تعلیم کو یقینی بنایا آج تہمینہ نرسنگ کے شعبے سے وابستا ہے اس ٹائم پر آپ سمجھ لیں ہمارے پاس روٹی بھی نہیں تھا کھانے کے لیے ہم پانی ہوتا تھا اور سوکا روٹی ہم اس میں ڈال کے ڈیبو کے ہم کھاتے تھے یا پیاز ہم نان کے سوکے نان کے ساتھ کھا دیتے اور کچھ ٹائم ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس دو ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا تھا بس ایک ٹائم کا کھانا میرے پڑوسیوں سے ملتا تھا ہمیں لیکن اگر میں وہ ٹائم دیکھو اور یہ ٹائم دیکھو تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے یہاں پاکستان میں رہے کہ ہماری زندگی اس سے بہتر ہوئی ہے تہمینہ کے خاندان کی طرح ہزاروں افغان مہاجرین بہتر مستقبل کی تلاش میں پاکستان کا رخ کرتے ہیں تانیا لودین کابل میں پیدا ہوئی مگر بد امنی کے باعث اپنے والدین کے ہمراہ پشاور اور پھر کراچی منتقل ہو گئیں آج یہ ایک فریڈ کمپنی میں اسسسٹنٹ مینجر ہیں ہم فیلن نہیں کرتے ہیں ہم یہاں سے الگے شاید میں بھی کلچر بھی سیم سیم ہے تو ہم بالکل سیم ہمارا کلچر ہیں یہ شاید بچپن سے ہی رہے ہیں تو وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ ہم کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں اگر ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ بھی بہت ویلکم ہیں چاہے وہ میں نے کہا کہ آفس میں ہو باہر ہو لیکن تہمینہ اور تانیا جیسے لاکھوں نوجوان افغان مہاجرین کے لیے پاکستان میں تعلیم روزگار اور صحت سمیت مختلف سہولتیں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے میرے پروفیشن جوائن کرنے میں ہی اتنے سارے اوبسٹیکلز تھے مجھے جوائن میری اپنی انیورسٹی والے ہائر کرنے سے وہ ججہ کر رہے تھے کیونکہ میں نے پاس بینگ اکاؤنٹ نہیں تھا اور میرے پیور کارڈ کو وہ ایک سیپ نہیں کر رہے تھے بہت مشکل سے بہت سارے یعنی ہرڈلز کو میں نے پاس کی ہے ان کو یہ کنوینس کرا کے کہ میں ریجسٹر رہوں آفس میں بھی آکے جوب بھی سٹارٹ کی تو آپ کو پاتا ہے یہاں پہ سب کے اکاؤنٹ بن جاتے ہیں سیلری ڈائریکٹ ٹرانسور ہوتی ہیں سکندر محمود ایڈوکیٹ افغان مہاجرین کے قانونی مسائل کے حل کے لیے سالوں سے سرگرم ہیں اور کئی قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تعلیم صحت اور روزگار کے حصول میں رکاوٹوں کی ایک وجہ تو معلومات کی کمی ہے لیکن اصل وجہ حکومت کی پولیسی واضح نہ ہونا ہے کلیر کٹ نہیں ہے اور تھوڑا سا ایڈ ہاک پولیسی بھی رہتی ہے گورنمنٹ ان کو کبھی چھ مہینے کا کبھی ایک سال کا کبھی دو سال کا ایکسٹینشن دیتی ہے بہت سے لوگ انہیں ہائر نہیں کرتے کہ جی آپ کا تو ایک سال کا ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے تو یہ ایک انسٹینیٹی ہوتی ہے تو جب یہ ہمارے پاس اس طرح کے کچھ کیسز آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں تو ہم پھر جو کنسرنڈ ادارہ ہے ان کو جا کے بریف کرتے ہیں گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس پر انہیں اویر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کنونس ہو جائیں موجودہ حکومت نے ملک میں دہائیوں سے مقیم افغان اور بنگالی مہاجرین سے شناختی کارڈ بنانے کا وعدہ تو کیا تھا لیکن اس پر عمل درامت ابھی باقی ہے پاکستان میں پناہ گزینوں کے حقوق محدود ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے بہت سے لوگ قانونی رکاوٹوں اور وسائل کی کمی کو عبور کرتے ہوئے اپنی زندگی بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں بھی ترقی کے مساوی مواقع فرہم کیا جائیں تو یہ معاشرے کا فعال رکن بن کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی